بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں آپ کے ساتھ محمد مودعصیر تو آج میں بات کرنے والا ہوں آپ کے ساتھ یونیورسی آف مینجمنٹ سائنسز کے حوالے سے جسے یو ایمی ٹک کہا جاتا ہے یونیورسی آف مینجمنٹ سائنسز اینڈ ٹکنولوجی جسے کہا جاتا ہے لہور کے اندر جو اویل ایس کے اندر ریفرینٹ بیچلر پروگرام کے ماسٹر پروگرام کے نئے پی ایچ ڈی پروگرام کے ایمیشن سٹارٹ ہو چکے ہیں اس میں کیسے اپلائی کرنا کس پروگرام کے کیا فیسٹر ہے کیا لیجی بیٹی کرائیریہ ہے اور آن لائن اپلائی کرنے کا میتھر کیا ہے اور اس کا سلام کیسے پی کرنا ہے اور کیا سٹیپس اور روز اور ریگلیشن اور کیا میرٹ ہے تو یہ ساری بات ہے انشاءاللہ ہم اسے ویڈیو کے اندر ڈسکس کریں گے اب ہم بات کرتے ہیں کہ آن لائن اپلائی کیسے کرنا ہے فرسٹ اف آل تو آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ آپ کے پینیفٹی کے لیے ہم نے ہوں اپلائی کی سروع شروع کی ہوئی ہے آپ پاکستان یا انٹرنیشنل لیولی کی کسی بھی یونیورسی کے اندر آن لائن گھر بیٹے ہم سے اپلائی کروا سکتے ہیں ہم آپ کو اپلائی کی سرسز کے ساتھ ساتھ آپ کو بینک کیسے چلانے کی سمشن کے لیے سرسز دیتے ہیں آپ کو کسی بھی شاپ کے اندر کسی بھی دکان کے اندر ہے کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے آپ سمپلی کر بیٹے ہیں ہم سے پاکستان یا انٹرنیشنل لیولی کیسی بھی جوپ کے لیے بھی گھر بیٹے ہوں لائن اپلائی کروا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ آپ کے لیے ایک بڑے اگورڈن چانس ہے تو اسی طرح آپ نے کیا کرنا یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ ہم آپ کو ریجسٹریشن کی سرسز کے ساتھ آن اپلائی بھی کرتے ہیں بینک کے اندر آپ اچھلان بھی سرمیٹ کروا کے آتے ہیں اگر کوئی ڈاکومنٹ ایسیس بھی کرنا ہو وہ بھی ہم آپ کا گھر بیٹھے یہ سارا کچھ کر کے دیں گے مینیموم سی فیسے ہماری اور اگر یہ سرسز آویل کرنا چاہتے ہیں تو پلیز نیچے دے گئے کونٹیکٹ نمبر پہ کونٹیکٹ کریں اور تمام انفرمیشن کو حاصل کریں اور آویل کروائیں ہم بات کرتے ہیں اندر اپلائی کرنا سمپلی آپ نے کیا کرنا یہاں پہ سب سے پہلے آپ نے سرچ کرنا ہے ایمٹی کیسے سرچ کریں گے تو آپ کے سامنے یہاں پہ انہوں کی ڈیاب اوپن ہو جائے گی یہاں پہ آپ دیکھیں فیسٹرک آپشن آپ کے سامنے شیئر کیا گیا ہے فیسٹرک آپشن پہ کلک کریں گے یہاں پہ ٹونٹی ٹونٹی ون کا پروگرام ہے جہاں پہ آپ دیکھیں ایوییشن کے حوالے سے میں بات کروں فیسٹرک جو ہے لرننگ انویسمنٹ ہے قوارٹریلی فی آپ نے کیا کرنا ہے نائنٹی تھری تھوزنڈر سکسی ایٹ ایٹ ایٹی ایٹ ٹھیک ہے یہاں پہ بی ایس ایوییشن جی کی ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ نیچے آ رہتے ہیں نیچے ایم فیل اپلائی ڈنگ دیکھ لیں آپ یہ قوارٹریلی آپ نے ٹوٹل آپ کی فیسٹی ہے مطلب پوریس میسر میں یہ بزونی ہے یہ آپ کی فیس ہے پوریس میسر کے اندر یہاں ٹھیک ہے یہ قوارٹریلی مطلب آپ انسولمنٹ کے اندر بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ کی قوارٹریلی فیس ہے اور اس کے ساتھ ساتھ نیچے آجیں یہاں پہ ڈیفرنٹ پروگرامز کیا آپ کے سامنے یہاں پہ بتا دیا ہے کہ آپ میں بات کرتا ہوں پیچھ رو ایم بی کی بات کروں تو یہاں پہ دیکھیں کہ آپ کے سامنے پندرہ لاکھ نائنٹی نائن تھاؤزنڈ مطلب اس سے سولہ لاکھ رو بانتا ہے اور یہ آپ کی انسولمنٹ ہے ایم بی کے اندر بی بی کے اندر آپ کی بات کروں لیکن یہ ایمانڈ ڈگری ہے اس کے اندر اس کے اندر ایم بی تیکٹریلی بات کروں آپ پانٹنگ ان فینانس کی بات کر لوں اس کے بعد ایشی آجوں میں سڈیڈا سائنسز کی بات کر لوں یہاں پہ سارے پروگرام اووییلیبل آپ ایزلی دیکھ سکتے ہیں پی ایچڈی کے آپ کے سامنے جو اوییلیبل ہیں بیس ایگنومس کے گرافک ڈیزائنن کے بات کی جاری ہے ٹھیک ہے یہاں پہ آپ ایزیلی دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے پیشن ڈیزائن کے حوالے سے بات کی جاری دس لاکھ رویس کی فیس ہے اس کے بیچرین انٹیریر دیزائن کے بات کی جاری یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ٹیکسٹائل انجنرین کی بات کی جاری بیچرین سکسی دو تھوزنڈ این فورٹی تھری ایڈ فور تھری ایڈ آپ برس سمیس سے یہ انسوارمنٹ میں پی کریں گے اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں فیس کتنی ہے نائی لیک نائی 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 توسنڈ ٹھیک ہے یہاں پہ ایمیس گرافک ڈیزائن کے ہر پروگرام کے یہاں پہ فیس ایبیلی بل ہے اب بات آتی ہے کہ ان کے میرٹ کے حوالے سے بھی پیپر کے حوالے سے بھی یہ بھی بتایا جاتا ہے یہاں پہ آٹو پلائے ایپ ایڈمیشن کریٹیریہ بات آتی ہے کہ ایڈمیشن کریٹیریہ ہے وہ کہہ گیا ہے ہر پروگرام بھی آپ دیکھیں فور بی ایس ایک آنٹنگ کے لیے فورٹی پرسنٹ آپ کے مارک سونا چاہیے ایپیلیٹ ٹھیک ہے میٹرک کے اندر میں فیفٹی پرسنٹ این ایڈمیشن ٹیسٹ آپ کے سامنے یہاں پہ بتایا کہ ہے ٹھیک ہے انٹرمیڈیٹ ایڈمیشن ٹیسٹ ایڈمیشن ٹیسٹ اس کے اندر آپ کو بتا دوں کہ آپ کا ایڈمیشن ٹیسٹ بھی ہوگا ٹھیک ہے یہاں پہ ان لوگوں نے بتا دیا ہے کہ ایڈمیشن جو کریٹیریہ ہے اس کے اندر کیا ہے کہ فیفٹی پرسنٹ آپ کا مارکہ ہوگا اور انٹرمیڈیٹ کے ہوگا اور ساتھ میں آپ کے مینیمم جو ہے وہ آپ کے جو ہے جو ہے فورٹی پرسنٹ ایڈمیشن ٹیسٹ یہاں بھی آپ کے سامنے ساری انفرمیشن شیئر کرتے گی آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہے آپ کا یہاں پہ پروگرام ایم بے اگزیکٹیو کیلئی آگئے آپ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ کو یہاں پہ آئیڈیا ہو چکا ہوگا ہر پروگرام کے والے سے آپ سکولرشپس بھی دیکھ سکتے ہیں اب بات آتی آن لائن اپلائی کے آپ نے کہا کہنا یہاں پہ آن لائن اپلائی کے آپشن پہ آنا جیسے اس کے بعد آپشن پہ آئیں گے جہاں پہ آپ کو کریٹ کاؤنٹ کا سب سے پہلے آپشن ملنا ہے آپ نے ایک کریٹ اکاؤنٹ پہ سب سے پہلے کلک کرنا ہے بعض سکت یہ کرتے ہیں کہ کریٹ کاؤنٹ نہیں کرتے ہو ڈریک لی ہی شروع ہو جاتے ہیں تو ان کو یہ بڑا پروگرام آتا ہے تو آپ نے سب سے پہلے اگر کاؤنٹ پہ لے کریٹ کیا ہوا تو ٹھیک ہے پر آپ نے کیا کرنا ہے دوبارہ کریٹ اکاؤنٹ کر لینا ہے کیسے کریٹ کاؤنٹ کریں گے جہاں پہ بیل ہے فیمیل وہ جہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے اپنا ای میل ایڈریس ایڈ کرنا جو آپ کے ھوز میں ہیں یہ نہیں کہناکے کوئی اور یوز کرتے ہیں جو آپ کے پاس کی نہیں ہے کیونکہ جو میسی چانگ ہے وہ آپ کے نمبر پہ چانا ہے یہاں پہ ستااو ہے یہاں پہ میں نمبر ایڈ کردیتا ہوں 202660 ہمجھ سکتے ہیں میں намبر پہ آپ کو argu принцы کریں اور یہاں پہ بھی آکے میں دوسری انفرمشن کر دیتا ہوں 202760 ہمجھوں پہ spearpell ایڈی کا نمبر knife ایڈ کر دیتا ہوں فور ٹریپل ٹیپل ایٹ وان فور اون فائیف اس پر یہاں پہ اپنی کوڈ ایڈ کرنے ہے ایس ٹو او زیرو ہے ایک اپٹرل ہے اس کو آئی ہے یہاں پہ سائنہ پہ کلک کریں جیسے سائنہ پہ کلک کریں گے تو آپ کو سامنے وہ کیا کہہ رہا ہے فیڈ ایس میڈیلو فیڈ کونسا کوئی فیڈ ہمارے پاس رہے گے یہاں پہ ہمارے بار سکوڑ رہے گا ہے کے ایل ٹھیک ہے او ٹی بی یہاں پہ ہمیں دیکھ لیتے ہیں کیا آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ایسی لی کہ ہمارا وہ کہہ رہے پلیز چیک یور ایمیل اور کنفرم یور ایمیل اب ہم نے بات کرتے ہیں اپنی جو ایمیل میں نے دیتی اس پر جانا ہے میں نے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے سامنے میں ایمیل اس پر جا رہا ہوں آپ پہ گوگل چلا جاتا ہوں جیسے جیمیل پہ جام کر دیتا ہوں اپنی ایمیل اوپن کروں گا تو مجھے یہاں پہ ایمیل اس کی ریسیب ہو چکی ہوگی اپلا ہے اپنے اوستاسی یہاں پہ میں جی میل پہ کلک کر دیتا ہوں جیسے جی میل پہ کلک کروں گا تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں مجھے ایمیل آئی ہوگی بلیز اپنا کونٹ جو ہے وہ آگے کارنٹیو کریں آپ یہ بات سوڑ ہے آپ کا تو اسی طرح آپ نے کیا کرنے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ سامنے یہاں پہ آپ نے کیا کرنے یہاں پہ کلک کریں گے آپ کا جو اکونٹ ہے وہ وہ بیریفائیڈ ہو جائے گا تب آپ کیا کریں گے لوگ ان کر سکیں گے اب لوگ ان کر سکیں گے اب لوگ ان کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ اکزمپر کے طور پہ لوگ ان ہو جاتا ہوں یہاں پہ میں نے ایمیل دیتی جو آپ اپلا ہے ٹھیک ہے تو آپ نے پہ وہ ایمیل دیتے ہیں جو آپ نے یوز کی ہے ٹھیک ہے add the item ٹھیک ہے آپ کے نمبر پہ میسیج بھی فوری آج ہے کہ آپ کا اکاؤنٹ کریئٹ ہو چکا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ آکے آپ نے کیا کرنا ہے یہ کپچا چکا ہے وہ آپ نے فیل کرنا ہے ہمارے پاس فائف ایل اس کو زیرو ہے ہمارے پاس جہاں پہ اپنے سائنن کر لینا ہے ایسے سائنن ہوں گے وہ کہہ رہے ہیں کہ اکاؤنٹ نار فون اب اب اپلائے نسوس ساسی ایڈ دریٹ او جی میڈ ڈوٹ کم جی ایم ایل جی میڈ ڈوٹ کم آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ آکے لوگن ہو جانا ہے میں پاسپیٹ اگین سیٹ کر لیتا ہوں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اب میں دوبارہ اکی اے سمال گیر کرتا ہوں کہ اے ٹری ایف یہاں پہ یہ کر دیتا ہوں یہاں پہ سائنن کر لیتا ہوں وہ کہہ رہے کہ اوٹ نار فرم اگین دے لیتے ہیں ہم نے جو ایمیل سے ایڈ کی ہے وہ سہی ایڈ کی ہے وہ کہہ رہے کہ ایمیل ہے یہاں پہ دیکھیں اس کو ٹھیک ہے اصل میں یہ ہوتا ہے کہ پاسٹ میں سمجھ کہا کہ میں نے کوئےAw drag by یہاں پہ یہ password available ہے آپ نے کیا کہنا یہ email یوز کرنا ہی ہے días کوئی بھی پاسوار نیچے آپ کو دیا کیا کیاب وگا آپ کا اپنی کہا آپ اس پر login ہو جانا ہے اب میں کیا کرنا تو میں login ہو جاتا ہوں یا سے میرے پاس یہ ہے اب میں login انہوں کی کوئی کرتا ہوں جو ہنا رگ لوگ انہوں کو منگا کر لیتا ہوں یہاں پہ ہی debit login کو bịل کے لیتا ہوں یہاں پہ آپ دیکھیں گے sign in پہ click کر لیتا ہوں سائنن پہ کلک کرنے کے بعد میں گر کرتا ہوں لاؤگن ہو جاتا ہوں اگن یہاں پہ میں اپنے پاسورٹ سیٹ کر لیتا ہوں یہاں پہ آکے ٹھیک ہے آپ نے بھی اسی طرح کیا کرنا اپنا پاسورٹ جو لگایا ہے تو وہ ای میل وہ یوز کریں ٹھیک ہے یہاں پہ یہ میرے پاس لاؤگن ہو چکا ہے یہاں پہ آپ نے اپنا جو کیپچا ہے یہ آپ نے ایڈ کر دینا دوبارہ ون یکی کے ساتھ ٹھیک ہے یہاں پہ سائنن ہو جائے جیسے سائنن ہوں گے آپ کے پانٹ جو ہے وہ لاؤگن ہو جائے گا ٹھیک ہے یہاں پہ دیکھیں آپ کے پاس یہاں پہ اپنے سیو کر لینا پاسورٹ تاکہ آپ کو دوبارہ دوبارہ یہاں پہ لاؤگن میں کرنا اب یہاں پہ سٹارٹ ہے پہ لیور اپلیکشن پہ کلک کرتے ہیں جیسے اس پہ کلک کرنے آپ نے یہاں پہ انسیکشن سے ریڈ کرنے یہاں پہ فال ٹوٹی ٹوٹی وارکٹی سٹڈی لیوہر آپ نے پی ہیڈ ڈی بیچلر لیکن میں بیچلی کے لیے کرنا چاہ رہا ہوں پرس پریفرنس میں دیکھتا ہوں کون کون سے پروگرام اویلیلی برہ ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے کون کون سے پروگرام اویلی بلہ ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کیاں بیا سیغولی بیس کیلینی گل سیگولوجی بھی بی وی لی لیلی برہت مائنسی منجمنٹ سیئنسی جہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کمپیٹرین لاب بیچل لاب اویلیبل ہے آپ بیزولوجی ہے بی ایس جہاں پہ سارا کچھ اویلیبل ہے سائنس آف میکنکل ایٹرسون یہاں پہ آپ سارے پروگرام اویلیبل ہیں جس میں بھی آپ انٹرسیڈ ہوں ٹھیک ہے جہاں پہ بی ایس بیٹریکنولوجی کی اویلیبل ہے انٹیریل دزائن ہے فیشن ڈیزائن ہے جہاں پہ یہ چاہ رہا ہے کہ پروگرام اویلیبل ہے اس بھی یہاں پہ میں بات کرتا ہوں سیکنہ پریفرنس سیلیٹ کر لیتا ہوں یہ اس پر تھرڈ برافرنس لیٹ کر لیتا ہوں یہ اس پر یہاں پہ پورڈ پریفرنس لیٹ کر رہا ہے ٹھیک ہے یہ مطلب دیروکر کوئی بیٹر کر لیتا ہوں یہاں پہ سیو اور پرسیڈ پہ کلک کرنے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے جیسے اس پر کلک کریں گے تو آپ نے سب سے پری اپنے فادرک انفرمیشن بھی ایڈ کر دینی اُس سے بات اپنے کیا کرنے پرسن انفرمیشن یا بھی فیملی انفرمیشن kichweavikation آپ نے ایڈ کرنے ایٹس انفرمیشن آپ نے ایڈ کرنے پرافرنسز رفلشنس somos آپ نے اپلوڈ کرنے دارنے سکولشپ کے لیے شب کرنا چاہ رہے گا نہیں کہ امٹرٹیکنگ سامنگ تنیل سامنگ 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 کچھ کرنے کے بعد آپ کو کامائل اچھلاں خیلان ہم اس کو بھی ریڈوڈ کر لیتا ہے یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے یہ پندلہ سوکر چلانے ہمارا یہ آپ نے کسی بھی کسی بھی بینک کے اندر جا گے آپ نے سمیٹ کروانے کے بعد یہ سمیٹ کروانے کے بعد کیا کہتا ہے پھر اس پر لینڈس کی پہلے ہوں ٹھیک ہے یہاں پہ جیسے آپ کریں گے اس کے بعد آپ نے اپنے پہ آپ نے اپلوڈ بھی اس لان کرنا ہوگا ٹھیک ہے یہاں آپ نے اپلوڈ کافی کوئی زیادہ کی اپنے پر آپ کو پکچر سائز ہی بھی بھی ہونے چاہیے اس سے زیادہ نہیں ہونے چاہیے پس کو جب آپ پکچر لیتے ہیں ایک سائز زیادہ بہت بڑا بھی جب ہوتا ہے جس سے پرولم ہوتے اپلوڈ نہیں ہوتا ہے اگر پرولم ہے تو آپ کو پسکتے ہیں انشاءاللہ ہم آپ کو پروپری فسیبل سلوشن دیں گے وہ کیا کہا رہا ہے سارا کچھ یہاں پہ ہونا چاہیے تو سو کہ یہاں پہ انفرمیشن جو آپ کے سامنے ہیں وہ ایویلیبل ہے ایک وریٹ ہے اور اگر آپ کو اپلائے میں پرابلم آئے تو اب آپ سے کونٹیکٹ کر سکتے ہیں جزاک اللہ